اسلام علیکم آج جمعت المبارک ہے ستائیس اکتبر سال دوہزار تئیس سوی بمطابع کے گیرہ ربیو سانی سن چھدہ سو پینتالیس ہجری پیش ہے مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر دالتے ہیں ان سرکھیوں پر متصل سیکٹر میں درندازی کی بڑی کوشش پانچ ملٹنٹ حلاق اکتبر میں دوسرا واقعہ باری مہدار میں اسلا برامد کفارہ میں ایل او سی کے اس پار سولہ لانچنگ پیڑ موجود جمعہ کشمیر میں امن امان کا ماحول کسی کو بھی امن میں رختہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دل باگ سنگ سری نگر میں سڑکوں اور عوامی مقامات پر سمارٹ سٹی میشینز کی دورزہ قومی ورکشاپ کا افتتہ سری نگر سمارٹ سٹی ملک کے دیگر شہروں کے لیے رول موڈل انتظامیہ منصوبہ بند اور پائیدار طریقے سے بنیادی ڈہنجی کو مضبوط بنانے کے لیے کوششان لفنن گورنر لفنن گورنر نے کشمی ڈیوجن کی خواتین کو اعزاد سے نوازا جمعہ کشمیر کو بائی اختیار بنانے کے لیے خواتین کو بائی اختیار بنانا لازمی تعلیمی میدان میں ہماری بیٹیاں نئی تاریخ رکم کر رہی ہیں منوج سنہ گریلوی ملازموں کی خدمت فرہم کرنے والوں کو سرکار کا انتباہ دستویزات جمع کرنے کی ہدایت خلاف فرضیوں پر قید کا سمنا کرنا پڑے گا اسٹنٹ لیبر کمیشنر زلہ بانڈیپورا کے انیس کلوں کا حال بے حال چھ ہزار نو زیر تعلیم بچوں کے لیے تدریسی و گیر تدریسی عملے کی ایک سو پندرہ اسامیہ خالی وادی میں ریشم کی سنت ختم ہونے کی دہلیس پر اکانمے کروڑ کے منصوبے منظور دس لاکھ درکھت لگے نہ پیچ میں سولہ لاکھ ٹن کا اضافہ ہو سکا سرحدی صورتحال مستحکم جنرل منوج پانڈے زمینی جنگ ہندوستان کے معاملے میں انتہائی اہم رہے گی ایس پیو کی پور اثرار گمشدگی سوپور میں بڑے پیمانے پر تلاش شروع بانڈیپورا اور پنچ میں دلدوز حادثات دو لک میں اجل گیرہ زخمی ہماس کے حملے اور اسرائیلی بمباری ہمواد کے تعداد آٹھ ہزار سے متجوز پانپور میں پوجی کی مبینہ خودکشی نئے چلنجوں سے موثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت فضائی تیزی سے بدلتی عالمی جیوگرافی سیاسی صورتحال پر نظر رکھے راجنات سنگ منشات کی فیلتی وبا کے خلاف سماج کے سبی طبقوں کا متدھو کر موثر کوشش کرنا انتہائی اہم جمعہ کشمیر سیول سوسائٹی کے اتمام سے گول میزوان کانفرنس کا انقاد علماء ماہرین تعلیمی سماجی تاجر رہنماؤں سے تجویز حاصل آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخوارات میں شایہ چندیگر سرخیوں پر کرنا میں آتش زدگی کی واردات میں سرکاری معورت خاکستر لاکھوں روپیہ مالیت کا سازو سامان راکھ کے دیر میں تبدیل سرینگر جمہوشارہ کے عردگرد علاقوں میں قدرتی چشمیں سوخ گئے آس پاس کے علاقوں کے لوگ پینے کے پانی سے محروم جمہوہ کشمیر پولیس نے یو پی کے دو جال سازوں کو گرفتار کیا مقدمہ درج جیوڈیشل ریمانڈ پر زلہ جیل بدروہ منتقل پیاز نے رنگ دکھانا شروع کر دیا بیرونی منڈیوں میں قیمتوں میں ساٹھ فیصد تک اچھال سرینگر منڈی میں دو روز کے دوران یکایق دس روپے فی کلو اضافہ بڑھ گام اور انتناگ میں پولیس کاروائیا تین منشیات فروش گرفتار مقدمہ درج گیر قانونی کانکنی بارہ ملہ میں بارہ گاڑیاں زبط گیرہ افراد گرفتار پلواما کے سترہ پنچائت حلقے منشیات سے پاک قرار نبے کیس درج سات افراد کی جائدہ دے گرک دلینہ کی بستی سے گزرنے والی نہر مکینو کیلئے پارشانی کا سبب آجسہ پیش آنے کا خطرہ حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کی مانگ وادی میں تھانہ دیوس پروگرامات عوامی اہمیت کے مسائل پر تبادل خیالات محبوبہ مفتی پی ڈی بی کی دوبارہ صدر منتخب سائبر جرائم کلگام پولیس کا قاضی گن میں بیداری پروگرام شہر میں ٹرافک جام مسافروں کے لیے بائی سے عذاب گاڑیوں کی اہوجائی معقول بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ گزیر وادی میں لڑکیاں گربت کی وجہ سے نکہ سے محروم شمالی کشمیر میں نبے فیصد لوگ میوہ سنت سے وابستہ تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی سنت انتظامیہ کے تاؤن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اب آخر پر کھیل صفحے سے یہ سرخی سماعت فرمائیے کہ ورلڈ کپ دفاعی چمپئن انگلینڈ سری لنکا سے بھی ہار گیا یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ